جس کی مثال نہیں ماں وہ ہے جس کی مثل نہیں ہے ایک بات بڑھ کر کے کہہ کر عنوان ختم کر دوں دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اس جملے کو گانٹ بان لیجئے ماں کی فضیلت پر اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے نہیں جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اس طرح دوسری ماں نہیں ہو سکتا بس ختم باپ کی دوسری بیوی کو دوسری ماں کہتے ہیں میں اس کی عظمت پر قربان لیکن ایک بات بتا دوں ماں ماں ہوتی ہے اب یہ نہیں کہ اگر کسی کی دوسری ماں ہو تو وہ شک کرے نہیں وہ اس کا احترام کرے باپ کی بیوی ہے لیکن ماں ماں ہوتی ایک بچے نے ایک بچے کی ماں مر گئی انتقال ہو گیا آپ میں سے بھی کچھ کم کچھ ایسے ہوں گے جن کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہوگا جب ماں کا سایہ اٹھتا ہے نا تو کلیم کو بھی کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا ماں کا سایہ اٹھتا ہے تو موسیٰ کو بھی کہا جاتا ہے ذرا سنبھل کر آنا کہتے ہیں کلیم اللہ پہلی بار تو نہیں آتا آج سنبھلنے کا حکم کیوں ہے کہا موسیٰ کل تک تیری ماں زندہ تھی نا تو نکلتا تھا تو آنچل پسار کے دعا کرتی تھی اللہ میرے موسیٰ کی حفاظت فرما اب ماں چلی گئی ہے دنیا سے تیرے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے کلیم ذرا سنبھل کر آنا ماں یہ ہے ایک بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا ماں مر گئی باپ نے دوسری بیوی کی ایک دن دی چھوٹا سا بچہ ماں سومیت کے ساتھ باپ کے سامنے بیٹھا ہے داغے یتیمی لے کر باپ نے پوچھا بیٹا تیری پہلی ماں چھی تھی کہ دوسری ماں ایک ہی ہوتی کہنے کو دوسری ہے لیکن ماں ایک ہی ہوتی ممتہ ایک ہی ہے دل ایک ہی ہے پیار ایک ہی ہے پیٹ میں رکھنے والی وہی حقیقی ماں باقی سیکڑوں ماں بن سکتی ہیں بیٹے تیری پہلی ماں اچھی تھی یا دوسری ماں بیٹے نے کہا اببا میری پہلی ماں جھوٹی تھی جو ماں مر گئی نا توجہ سے سن لے جن کے گھروں میں ماں ہیں جو پہلی ماں مر گئی نا جو حقیقی تھی وہ جھوٹی تھی اور میری دوسری ماں سچی ہے باپ نے پوچھا کیسے بیٹا کہ اببا جب اسکول نہیں جاتا تھا نا تو کہتی تھی اسکول نہیں جائے گا نا تم ماروں گی کھانا نہیں دوں گی شرارت کرے گا نا بھان دوں گی کھانا نہیں دوں گی لیکن وہ میری ماں جھوٹی تھی شرارت کرنے پہ کہتی تھی بھان دوں گی کھانا نہیں دوں گی لیکن میں اتنی شرارت کر کے آتا تو بانتی نہیں تھی بھوکا نہیں رکھتی تھی سر پہ ہاتھ پھیر پھیر کر اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی بچہ اسے کیا سمجھ ہے تو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتی تھی باندھ لے کے کے لیے کہتی تھی بانتی نہیں تھی سر پہ ہاتھ پھیرا پھیرا کے کھلاتی تھی کہتی تھی کھانا نہیں دوں گی پھر بھی کھلاتی تھی جب مو پھیر لیتا تھا بس بیٹ بھر گیا تو کہتی تھی میرے بیٹے دو لکھ میں اور کھا لے ایک اور لے لے میرے بچے اور لے لے تو وہ میری ماں سکھ جھوٹی تھی کہتی تھی باندھوں گی ماروں گی کھانا نہیں دوں گی لیکن نہ کبھی مارا نہ کبھی باندھا نہ کبھی کھانے سے روکا بلکہ لار لار سکھلا دوسری ماں بڑی سچی ہے جب کہتی ہے نا ماروں گی بہت مارتی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آل محمد دوسری ماں بڑی سچی ہے کہتی ہے نا ماروں گی تو بہت مارتی ہے کہتی ہے نا کھانا نہیں دوں گی تو پھر دن دن پر بھوکا لیتا ہوں کھانا نہیں دیتی ہے اببہ دونوں ماں میں فرق کی ہے وہ جھوٹی تھی یہ سچی ہے وہ انتقال کر گئے یہ موجود ہے اس بچے کو کیا پتا کہ وہ جھوٹی نہیں تھی اس کی ممتہ اسے مجبور کرتی تھی اس کے ہاتھ باندھنے سے پہلے خود بند جاتے تھے اس کے ہاتھ مارنے سے پہلے خود زمجیر پر جاتی تھی تو جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا ویسے کائنات میں دوسری ماں نہیں ہو سکتا جیسے خدا دوسرا نہیں ہو سکتا ویسے کائنات میں دوسرا باپ نہیں ہو سکتا یہ ممتہ جدا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس لیے اللہ نے جہاں اپنی وہدانیت کا ذکر کیا وہی پر ماں باپ کا بھی تذکرہ کیا